اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کی تحصیل حاکن پور کے مرادی گجر گروپ اور شیر بٹ گروپ کی دشمنی کے بارے میں بتاؤں گا جس میں پنتالی سے زائد لوگ پار لگائے گئے تھے یہ نوے کی دہائی کی دشمنیوں میں سے ایک بڑی دشمنی سمجھی جاتی ہے یہ دشمنی ایک مردلہ زمین کی وجہ سے شروع ہوئی تھی اس دشمنی کی وجہ سے اس علاقے کی کئی لوگ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کہا جاتا ہے مرادی گجر گروپ ایک مضبوط گروپ تھا جس نے شیر بٹ گروپ کے جیدی بٹ کو بھی پار لگایا تھا جو اس وقت ایک موجودہ ایم پی اے تھا یہ دشمنی تیرہ سال تک جاری رہی اس وقت کے قائم مقام وزیر اعلی پنجاب مستنصر خان نے دونوں گروپوں کو صلح کرنے کے لیے چیف منسٹر ہاؤس بلوایا تھا کہا جاتا ہے کہ صلح کے دوران مرادی گجر نے چیف منسٹر مستنصر خان کو تھپڑ دے مارا تھا اور دونوں گروپوں کی صلح نہ ہو سکی اس وقوع کے کچھ دن بعد مرادی گجر کے دو بھائی اور اس کے باپ آپ کو چند نامعلوم افراد نے پار لگا دیا تھا بہت سے لوگوں کے مطابق اس کام میں مستنصر خان کا ہاتھ شامل تھا دوستو مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو یہ تمام تفصیلات ہاگنپور کے مختلف لوگوں سے لی گئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات دوستو انیس سو اکانوے میں مرادی گجر کے باپ نے شیر بٹ سے زمین خریدی اور بعد میں پیسے دینے کا وعدہ کیا لیکن مرادی گجر کا باپ بعد میں اس بات سے مکر گیا تھا شیر بٹ کے کئی لوگ مرادی گجر کے باپ کے پاس کئی بار گئے لیکن اس نے ہر بال ٹال مطول کی انیس سو اکانوے سات اگست کو شیر بٹ وغیرہ مرادی گجر کے باپ کی دو بھینسوں کو کھول کر لے آئے تھے جس کی وجہ سے مرادی گجر وغیرہ کی علاقے میں بہت بدنامی ہوئی تھی اور لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی اس وقوعہ کے بعد مرادی گجر کے اندر بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی اسی وجہ سے مرادی گجر اور اس کے دس کے قریب کزنوں نے مل کر شیر بٹ کے ڈیرے پر دھاوا بولا اس وقوعہ کے دوران ڈیرے پر شیر بٹ کے تین بھائی اور اس کے دو بہنوئی موجود تھے اس وقوعہ میں مرادی گجر وغیرہ نے ان تمام لوگوں کو پار لگا دیا تھا اور بعد میں ان کی لاشوں کو پانی میں پھینک دیا تھا یہاں سے دونوں گروپوں کی دشمنی کا بقاعدہ آغاز ہوا اس وقوعہ کے بعد پولیس نے مرادی گجر اور اس وقوعہ میں شامل تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا کہا جاتا ہے شیر بٹ کا کزن آلم بٹ جو اس وقت ایک اشتہاری تھا اور ایک قبضہ گروپ کا سرگنا تھا جو پولیس کو انتہائی مطلوب تھا جس پر درجنوں مقدمات درج تھے شیر بٹ نے اپنے کزن آلم بٹ وغیرہ کے ساتھ مل کر جیل کے اندر گھس کر رات کی تاریکی میں مرادی گجر گروپ کے نو کے قریب لوگوں کو پار لگا دیا تھا جبکہ مرادی گجر شدید زخمی ہو گیا تھا اس وقوعہ کے بعد جب شیر بٹ اور اس کا کزن اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل سے فرار ہو رہے تھے تو پولیس کی جوابی کاروائی میں آلم بٹ پار لگا دیا گیا تھا جبکہ باقی لوگ وہاں سے خوش قسمتی سے فرار ہونے میں کامیاب رہے اس وقوعہ کے چار دن بعد ہی مرادی گجر کے ایک دوست نے اسے جیل سے باہر نکلوایا تھا جو اس وقت فیصلہ بعد میں کمیشنر تائنات تھا جیل سے باہر آنے کے بعد مرادی گجر اور اس کے دیگر اشتیاری دوستوں نے مل کر چھے جون انیس سو چورانوے کو عید کے دن بھرے بزار کے اندر دن کی روشنی میں شیر بٹ گروپ کے تیرہ سے زائد لوگوں کو پار لگا دیا تھا اس وقوعہ سے پورے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا تھا اور کئی روز تک مارکٹیں اور دکانیں بند رہی تھی پولیس نے اٹھائیس دن بعد مرادی گجر اور اس کے بیس کے قریب لوگوں کو ملتان کے علاقے سے گرفتار کیا تھا کہا جاتا ہے شیر بٹ اور اس کی بٹ برادری کے درجنوں لوگوں نے مرادی گجر اور اس کے لوگوں پر تب دھاوا بولا جب پولیس انہیں آٹھویں پیشی پر عدالت لے کر جا رہی تھی اس وقوعہ میں مرادی گجر کے ستائیس سے زائد لوگوں کو بٹ گروپ نے پار لگا دیا تھا کہا جاتا ہے پولیس نے شیر بٹ اور اس کے چھے کے قریب لوگوں کو موقع واردات سے گرفتار کر لیا تھا جبکہ باقی لوگ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اس وقوعہ کے بعد اگلے روز کی اخباروں میں ہر طرف پولیس کی کارگرگی پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی اور پولیس کے کئی عالی عودوں پر تکرر اور تبادلے بھی کیے گئے تھے اسمبلی میں اس دشمنی پر ایک قراردات بھی پیش کی گئی تھی جسے پارلیمنٹ نے خارج کر دیا تھا دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس دشمنی کو ختم کروانے کے لیے ان کے علاقے کے کئی بزرگوں سیاستدانوں نے بڑھ چڑھ کر کوشش کی لیکن دونوں گروپوں نے صلح سے انکار کر دیا تھا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں پولیس نے جب ان دونوں گروپوں کو ختم کرنے کے لیے اپریشن شروع کیے تو پولیس نے سب سے پہلے شیر بٹ اور مرادی گجر وغیرہ کو ایک ساتھی فیصل آباد کے مقام پر ایک جالی پولیس مقابلے میں پار لگا دیا تھا جبکہ بعد میں ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف پولیس کی تین زیلوں کی ٹیموں نے مل کر ایک اپریشن کیا تھا یہ اپریشن آٹھ ماہ تک چلا تھا اس اپریشن کے دوران پولیس نے دونوں گروپوں کے تیرہ سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا جبکہ بہت سے لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا جن میں سے زیادہ تر لوگوں کو عدالت کی طرف سے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی جبکہ چار لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی دوستو یہ دشمنی آج بھی مرادی گجر گروپ اور شیر بٹ گروپ کی نسلوں کے درمیان جاری ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے اچھے کام کریں برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما میرے مابا بہن بھائی پیور مرشد والد ہیں دوست اب آپ رشتہ داد جو زندہ جا چکے سب کی مغفرہ فرما یا اللہ مرزئی اوقاد یعنیو یہودیوں کو میں کروں ان کو فرانس والوں کو جس نے میرے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستخل کی ان کو نشطہ نبود فرما آمین